ماہیت کا یہ ماہیتِ اشیاء کا علم ہمیں حاصل نہیں اللہ کی ذات کی ماہیت کا علم کیسے حاصل ہو جائے گا ماہیتِ اشیاء تو ہمیں معلوم نہیں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ بھی در حقیقت اشیاء کے خواس ہے properties of the matter properties کے حوالے سے پہچانتے ہیں کسی شئے کو ماہیتِ وجود یہ تو یوں سمجھئے کہ فلسفے کی بہت اونچی سطح پر آ کر ماہیت کی بات آتی ہے دمان و مکان کی ماہیت ماہیتِ وجود در حقیقت اس پورے مادنی علم کا بھی تعلق جو ہے وہ اسماع و صفات کے حوالے سے properties of the matter elements کو آپ پہچانتے ہیں اس کے properties کے حوالے سے پھر ان کا نام رکھتے ہیں تو اللہ تعالی کی معرفت بھی کل کی کل اسماع و صفات کے حوالے سے اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا حضرتِ وجود الدل فیسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں جس طرح اس لفظ کی تقرار کرتے ہیں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گہرا ان کو اس کا احساس تھا کہ لوگوں پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی کل حق کے بارے میں کوئی خود کریت وہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیتی ہے جیسے کہ حضرتِ ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول ہے کہ در حقیقت ذاتِ خداوندی کے بارے میں تو جب انسان یہ سمجھ لے کہ وہ ہمارے تخیل اور فہم اور تصور سے ماورا ہے تو یہی حقیقت ہے ادراک کی ذاتِ باری تعالی کے زمن میں ادراک کی انتہار میں راج یہ ہے کہ آدمی یہ پہچان لے کہ میں نہیں جان سکتا معلومن شود کہ ہیٹ معلومن شود اور اس پر دوسرا مصرہ لگایا ہے حضرتِ علی نے رضی اللہ تعالی عنہ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کی جائے خود کریت کی جائے تو شرک پیدا ہو جائے گا کوئی نہ کوئی تصور آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے اور جو تصور آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے وہ خدا تو نہیں ہے آپ نے تو خود اور اپنے ذہن میں کوئی وجود ہے تراش لیا ہے می تراشد فکرِ ماہ ہر دم خدا مندے دگر میرا فکر جو ہے ہر وقت تراش لیتا ہے کوئی نہ کوئی خدا تو یہ شکل بن جائے گی تو یہ شرک ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت اللہ کے ساتھ جو بھی بارفت کا ہمارا رشتہ ہے وہ اللہ کے اسماع و صفات کے حوالے سے اچھا اسماع و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی شئے ہے اگر اس پر علف لام لگ جائے گا تو وہ اسم ہے وہ اگر نقرہ کی صورت میں تو وہ صفت ہے علیم صفت ہے العلیم یا اللہ کا نام ہوگی قدیر صفت ہے القدیر یا اللہ کا نام ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ اسماع و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو در حقیقت ایک ہی شئے کے دو پہلو ہیں اور دیکھیں یاد کیجئے جو ایمان مجمل کے الفاظ ہیں آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسماعی ہی و صفاتی و قبل تو جمعیہ کامی ہی اقرارم باللسان و تصدقم بالقل میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماع سے اور صفات سے اس کے بعد بات ختم اس کے بعد دوسرا برحلہ یہ میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے و قبل تو جمعیہ احکامی اقرارم باللسان و تصدقم بالقل معلوم ہوا کہ معرفتِ خداوندی کل کی کل صرف اسماع و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے موقع اس لئے فرمایا وَسْقُرِسْ مَرَبْدِ بُكْرَةً وَاسِیْلَ یہ لفظِ بُكْرَةً جو ہے یہ آتا ہے جو دن کی ابتدائی گھڑیاں ہیں اور یہ نوٹ کر لیجے کہ یہ جمع کی صورت میں قرآنِ مجید میں نہیں آیا اسی طریقے سے اسیل کہتے ہیں سپہر سے لے کے شام تک کے وقت کو اگر دن کے دو حصے کر لیے جائیں تو نصف النہار سے پہلے کا حصہ جو ہے دن کا وہ بکرا میں شمار ہو جائے اور اسیل واحد اور آسال اس کی جمع ہے یہ پھر نصف النہار کے بعد سے لے کر غروبِ آفتاب کے وقت تک پر اس کا اطلاق ہو جائے گا اور قرآنِ مجید میں یہ نفذ جو آیا ہے اللہ تعالیٰ کی تصویح و تحلیل یا ذکر کے لیے یہ واحد کے سیغر میں بھی آیا جیسا یہاں آیا اور آسال بھی آیا بِالْغُدُوِ وَالْآَسَالِ اس کی وجہ جو ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں جو اصل میں ابتدائی صورتوں میں نماز کا نام لیے بغیر نماز کے مختلف عراقین ارکان اور اجزاء نماز کے حوالے سے نماز کا ذکر ہے یہاں بھی در حقیقت یہ نماز ہی کا ذکر ہو رہا ہے نماز میں اللہ کا نام بھی اللہ اکبر کتنی مرتبہ اللہ کا نام ہے تصویح ہے تحلیل ہے رات کے حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو اور تصویح کرو اس کی بڑی طویل تصویح رات کے وقت میں اب یہ تمام چیزیں تصویح سجدہ ذکر یہ تمام چیزیں در حقیقت مراد نماز ہے اگرچہ ان میں سے ہر شے کی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن یہ کہ اس میں اکثر ہمارے مفسرین جو ہیں وہ انہی آیات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے حوالے سے نماز کے اوقات کی تعین اور ان کے ساتھ ایک مطابقت ثابت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک بات صحیح بھی ہو تو میرے رضیق اس کی اہمیت نہیں ہے یہاں پر تو اصل جو حقیقت ہے ایسنس ہے نماز کی ایک فورم ہے وہ معین ہوئی ہے جس شکل میں بھی ہوئی ہے پھر اس کا نظام بنا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کی یہ شکل جو ہے یہ معین بلکل آغاز میں ہو گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو رکعت نماز حضور کو اپنی امامت میں ادا کرائی ہے امام حضرت جبرائیل تھے مقتدی محمد الرسول اللہ تھے گویا کہ یہ نماز کی شکل جو ہے قیام ہے رکوع ہے قومہ ہے پھر سجدہ ہے جلسہ ہے پھر سجدہ ہے یہ تو بہت ابتدا میں معین ہو گئی البتہ نماز کا نظام جو ہے پنج وقتہ نظام وہ بہت بعد میں وہ تو یوں سمجھئے سن گیارہ نبوی میں ہجرت سے متصرا قبل جو ہے وہ نظام آیا ہے وہی زمانہ ہے جبکہ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی اسی میں میراج کا ذکر بھی ہے احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب میراج ہی یہ پنج وقتہ نظام جو ہے نماز کا حضور کو عطا ہوا ہے اسی سورہ مبارکہ میں وہ الفاظ ہیں باقی ابتدا میں بھی اشارات موجود ہیں ایک تو نماز کی اصل روح نماز کا جو ایسنس ہے تسبیح ہو اس میں اللہ کے نام کی یاد ہو اس میں سجدہ ہو اس میں قیام ہو سورہ مزمل میں قیام ہی پرلور ہے قیام اور قرآن مجید کی تلاوت اب یہاں پر دو ہی چیزیں آ رہی ہیں قیام اور قیام جتنا لبا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے اتنی طویل ہو جائے گی لیکن باقی جگہ پر کہیں تسبیح آ جائے گا کہیں سجدہ ہو جائے گا کہیں صرف رکوع کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے بکرتم واسیلا بکرہ سے مراد ہے فجر کی نماز اسیل یہ پھر زہر اور عصر کو اس میں شامل کیا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْلَهُ رات کے کچھ حصے میں اس کے لئے سجدہ کیا کرو یہ مغرب اور عشاء وَسَبِّحُ لَيْلًا تَوِيلًا اور تسبیح کیا کرو اس کی رات کے حصے میں لیکن تسبیح طویل یہ طویل کی جو یہ صفت آئی ہے یہ آئی ہے تسبیحاً طویلا موصوف جو ہے یہاں پر بحضوف ہے یہ لیل کی صفت نہیں ہے ورنہ تو وہ مونس آتی یہ چونکہ آیا ہے مذکر صورت میں طویل یہ در حقیقت تسبیحاً طویلا سبِح تسبیحاً طویلا رات میں اس کے لیے تسبیح کیا کرو بڑی لمبی تسبیح اس سے مراد لی گئی ہے تحجد لیکن جیسا کہ میں نے عرش کیا کہ یہ چاہے بات صحیح ہے یہی چیزیں ہیں جنہوں نے رفتہ رفتہ پھر ان نمازوں کے معین نظام کی شکل اختیار کی ہے جن میں سے بعض کو فرض کر دیا گیا بعض کو لیے اختیار دے دیا گیا ان کو نفلی نمازیں قرار دے دیا گیا لیکن بارحال یہ انفرسٹرکچر کہہ لیجئے ہوئیولہ جو ہے وہ انہی آیات سے تیار ہو رہا ہے جو ان ابتدائی صورتوں میں آئی ہیں اب یہاں پر جو ربت آیات ہیں اس کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ سبر کے لیے ضروری ہے اللہ کا ذکر یہی وہ بات ہے کہ دیکھئے مدنی صورتوں میں آ کر یہ کس طرح نکھر کر آئی ہے مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے در حقیقت صبر جو ہے جیسے کہ ان ابتدائی مکی صورتوں میں بھی آیا وصبر وما صبروں کا اللہ بللہ صبر کیجئے لیکن آپ کا صبر اللہ ہی کے سہارے ہو سکتا ہے جتنا اللہ پر یقین ہوگا جتنا اللہ پر اعتماد ہوگا جتنا اللہ کے ساتھ رازی بردائے رب رہنے کی نسمت ہوگی جتنا تفویز الامر اللہ کا معاملہ ہوگا اتنا ہی تو صبر کر سکے گا تو در حقیقت صبر کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد جہاں بھی سخترین مراحل جب بھی آئے ہیں قرآن مجید میں جب جو حصے ان مراحل میں نازل ہوئے ہیں ان میں اسی کا اور اس کی جو ہے جیسے کہ سورہ انکبوت کی وہ آیات اکیس و پارہ تناوت کرے ہیں قرآن کی اور پھر یہ چواقم السلح نماز قائم کی یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے صبر کا لیے سہارا بننے والی ہیں صبر کا ذریعہ صبر کی اسات صبر کی بنیاد صبر کے لیے معید چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں تو فرمایا فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتْعِمِنْهُمْ عَاسِمًا وَكَفُورًا مخالفت کی شدت مداہنت کی دعوت ان دونوں سے آپ کو بچا کر رکھنے والی شئے اور قائم رکھنے والی استقامت دینے والی شئے وہ کیا ہے اللہ کا نام یاد کرتے رہیے اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ استوار رکھی ذکر اللہ کے ساتھ ذکرِ کثیر کے صورت میں اور یہ کہ صبح شام صبح و شام یہ احاطہ ہے در حقیقت کہ کوئی وقت بھی کہیں اس احاطہ ذکر کے لیے لفظ آتا ہے کہ بیٹھے اور لیٹے اور کھڑے ہوئے یاد کرو اللہ اللہزینہ یذکرون اللہ قیامم وقعودم معلاجنوبی یہ گویا کہ ایک دوامِ ذکر کی تعبیر ہے اسی طرح مختلف جو اسلوب ہیں ذکرِ کثیر معلوم یہ ہوا کہ وہ ہر حال کے اندر اللہ کی یاد ہو اللہ کے ساتھ دل جو ہے اس کا تعلق قائم ہو اس کے لیے ذکر ایک ذریعہ ہے اور سجدہ ہے اور نماز ہے تلاوتِ قراب میں وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَةً وَاسِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَصَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا اِنَّهَا أُولَى يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمَنْ سَقِيلًا یہ وہ آیتِ مبارکہ ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں کہ سورہِ قیامہ ساتھ اس کے ربط کو یعنی یوں سمجھئے کہ نفی کرنے والا جیسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک دھاگہ جہاں سے گدر رہا ہو جس میں کہ موتی پیروئے ہوئے ہوں تو ان دونوں سورتوں کو پیرونے والا جو موتی ہے ان میں سے جو دھاگہ ہے وہ یہ آیت بڑی اہم ہے اور وہ یہ جیسے وہاں فرمایا تھا کہ اے منکرین قیامت تمہارے سارے انکار و عراس کا اصل سبب کیا ہے فائنل انیلیسز میں جا کر گہرائی میں جا کر تجزیہ کرتے ہوئے اصل سبب یہ ہے کہ تم اس عاجلہ اس دنیا کی کہ عاشق بن گئے ہو تالیب بن گئے ہو اس کی محبت کے اسیر ہو گئے آخرت کو تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے چھوڑ دیا ہے یعنی چاہے آخرت کو مان بھی رہا ہو کوئی شخص لیکن یہ کہ آخرت کو اگر اس نے پیچھے ڈال دیا جیسے کہ سورہ قیامہ میں آیا تھا یُنَبَّو الْإِنسَانُ يَوْمَيْزِمْ بِمَا قَدَّمَا وَأَخَّرَ جِتْ لَا دیا جائے گا انسان کو اس دن کیا اس نے آگے کیا کیا پیچھے کیا کس چیز کو مقدم سمجھا کس کو مؤخر کیا پیارٹیز فکس کرتے ہوئے کس کو پیارٹی نمبر ون قرار دیا کس کو پیارٹی نمبر ٹو قرار دیا یہ جو میں بات اب کہہ رہا ہوں یہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر صادق آ رہی ہے چاہے ہم آخرت کے ماننے والے ہیں ایمان بالآخرہ ہم تصدیق کرتے ہیں باسِ بادل موت کی حشر و نشن کی اور حساب کتاب کی مزنِ عمال کی جزا و صدا کی جنت و دوزخ کی سب کو مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عمل میں شکل کیا ہے وہ پیچھے پھیک دینے والی بات ہے مقدم دنیا ہے آخرت مؤخر ہے پرائارٹی نمبر ون یہ دنیا ہے وہ دوسرے درجے میں ہے جو ہو جائے ہو جائے لیکن یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے لیے تو اصل ہماری توانائیاں قوتیں اور صلاحیتیں ان کا اصل اور پہلا مصرف تو یہ ہے ان کا پہلا ٹارگیٹ اور پہلا حدف دنیا ہے یہ ہے اصل مرض بل توسرون الحیات الدنیا عیسار کے معنی بھی ہوتا ترجیح دینا کس چیز کو آپ ترجیح دے رہے ہیں کس چیز پر توسرون الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر وابقا درہا حالے کے حقیقت یہ ہے کہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے لیکن تمہاری اپنی ویلیوز ہیں تم نے اپنے اندازے کے مطابق کس کو مقدم کیا کس کو مؤخر کیا کس کو ترجیح دی اور کون جو ہے وہ مرجوح ہو گیا ہے یہ ہے در حقیقت تمہارا فیصلہ تو فرما اب اس میں جو اشارہ ہو رہا ہے یہ میں ذرا غور کیجئے گا الفاظ کے اندر اس کے بین سطور کیا کیفیت ہے کہ نبی آپ انہیں کو اہمیت نہ دیجئے ان کی باتیں ولید بن مغیرہ ہو عطبہ ابن ربیہ ہو یہ تو کسی اور انداز میں یہ میٹھی چھوڑی بن کر آئے ہیں اور یہ آپ کو راہ حق سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذرا جو ہے وہ کھلم کھلا دشمن ہیں وہ عقمہ ابن ابی معیت یا ابو جہل وہ کھلم کھلا سامنے آ کر آپ کی دشمنی جو ہے اس کا کنوشہ اختیار کی یہ ذرا میٹھی چھوڑی بن کر آئیں یہ سب ایک ہی ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں لیکن یہ کہ آپ ان کو اہمیت ہی نہ دیجئے یہ ہے کون ان کا اصل میں مبلغ علم کیا ہے یہ مبلغ علم کا لذب میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت جو اس دعا میں آیا جو معصور ہے پروردگار اس دنیا کو ہمارا مبلغ علم نہ بنا دے لا تجعلی دنیا مبلغ علمنا ولا اکبر ہمنا پروردگار یہ دنیا ہمارا مبلغ علم اور ہماری ہمت کا سب سے بڑی جو اس کا حدف ہماری سعی و جہد کا اصل مطلوب و مقصود نہ بن جائے اے اللہ ہمیں اس کیفیت سے بچا تو اے نبی ان کا ذالک مبلغہم من العلم یہ الفاظ بھی آئے ہیں سورہ یونس میں ان کا مبلغ علمیت نہیں ہے تو یہ تو قابل رحم ہے آپ ان کو اہمیت نہ دیں دیکھئے آدمی توجہ سے بات اس شخص کی سنتا ہے جسے کوئی اہمیت دیں اس کے بارے میں کوئی گمان ہو کہ یہ فہیم و فتین انسان ہے سمجھدار آدمی ہے یا یہ کہ اس اعتبار سے ان کو اہمیت جو ہے سامنے آ رہی ہو یہ بڑے چودری ہیں اپنے قوم کے اندر ان کا اثر ہے ان کو رسوخ حاصل ہے ان میں سے ایک بھی ایمان لے آئے گا تو سیکڑوں کے لئے راستہ کھل جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو آتی ہیں سامنے اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی شہ بھی وہ نہیں ہے جسے آپ کوئی شرک ہیں یہ سب خیر ہی ہے خیر ہی کے طرف لیکن یہ کہ حد اعتدال سے اس کی طرف میلان ہے اس سے درہ حد اعتدال سے پڑھ گیا ہے اسی سے روکا گیا ہے سورہ عبس ساری اسی پڑھتو ہے عبسا وطولا انجاہ الاما وما یدریکا لعلہ یزکا او یزکر فتنفع ذکر اما من استغنا فانتا لہو تصد اب یہ جو انداز ہے آپ کو یہ اختیار کرنا ہے آپ انہیں اہمیت نہ دیں ان کی کسی درجہ میں بھی نہ سمجھے کہ یہ کوئی سمجھدار ہیں اور فہیم لوگ ہیں ان کے تو عقل کا عالم یہ ہے ان کا مبلغ علم یہ ہے ان کی جو بھی ساری بھاگ دوڑ ہیں اس کا حدف کیا ہے اس میں ایک تحقیر کا انداز ہے ان کا تو مبلغ علم یہ ہے ان کی رسائی علم اور فہم کی یہاں تک ہو پائی ہے دنیا کو انہوں نے اپنا مطلوب و مقصود بنا دیا ہے انہا اولا یحبون العاجلہ و یذرون براہم یوما سقیلا اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہم ربنا لا تجعلنا باہم ربنا لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا ولا اکبر حمنا اللہ تعالی ہمیں اس دنیا یہ عروس ہزار دامات جو ہے اس کے ذلف گراہ گیر کا اثیر ہونے سے بچائے انہا اولا یحبون العاجلہ و یذرون براہم یوما سقیلا دن کے لئے سقیل کا لفظ آیا اس لئے کہ اس کی کیفیات بڑی بھاری ہوں گی وہ دن جو ہے بڑے شدائد والا دن ہے اس کی مشقتیں بڑی شدید ہوں گی تو اس لئے لفظ جو ہے صفت اس کی طرف منصوب کر دی گئی انہا اولا یحبون العاجلہ و یذرون براہم یوما سقیلا نحل خلقناہم ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ہم ان کی ایک ایک رگ سے واقف ہیں ہم سے کہاں چھپے ہوں گے یہ ان کی حقیقت ہمارے سامنے منتشف ہے جیسے سورہ ملک میں آیا ہے یہ جیسے مضامین ہیں آپس میں یہ صورتیں تقریباً ایک ہی دور کی نازل شدہ صورتیں ہیں ان کے اندر جو کیفیات ہیں between the lines جو چیزیں ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا تو ہم تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ جانتے ہیں آپ ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں دیکھئے یہی بات ہے کہ جو سورہ منافقون میں اور دوسری جگہوں پر بھی منافقین کے بارے میں کہی گئی کہہ نبی آپ ان کے تنوں توش کو اور ان کے مال و اولاد کو دیکھ کر متاثر نہ ہو ان کی چودراہت اور ان کی سرمایہ داری اور ان کا تنوں توش ان سے آپ متاثر ہوں یہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے تنوں توش بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے مرسا مسجا لوگ ہیں بڑے ترو تادا چہرے ہیں خوم نعمتوں میں پلے ہوئے بڑے کھلے ہوئے لوگ چہرے کھلے ہوئے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے چہرے پر اداسی ہوتی وہ تو کانپتا رہتا ہے وہ اپنے نیک عامال پر کبھی تکیہ نہیں کرتا اپنی ہمیشہ اپنی تقصیر کے اوپر اپنی کبھی اور کوتاہیوں پر نگاہ رکھتا ہے یہ جو ترو تادا چہرے جو ہوتے ہیں یہ غافلوں کے ہوتے ہیں جس کو کہ حقیقت سے کوئی بھی واقفیت حاصل ہو جائے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم ہستے کم روتے زیادہ تمہارے چہروں پر مسکرات کبھی نہ آتی جو اصل حقائق ہے وہ یوم سقیل کا اگر ذرا سا بھی ادراک اور شعور ہو جائے تو کہاں سی ہسی آ جائے گی انسان جو ہے ہر وقت اس کے فکر کے اندر جو ہے وہ ہر وقت ایک افسردگی کی کیفت اس پر داری رہے تو اے نبی اذا رائیتہم توجبوکا اشسام وَنْ يَقُولُوا تَسْمَعَدْ قَوْلِهِمْ قَالْنَهُمْ خُوشُمُمْ مُسَنَّدَا آپ ان کے وَلَا تُعْجِبُكَ عَمْوَالُهُمْ وَلَا عَلَادُهُمْ دو مرتبہ یہ الفاظ آئیں ہیں سورہِ طوبہ کے اندر ان کے اموال و عَلَاد سے آپ متاثر نہ ہو کوئی اثر نہ لی لیں یہ وہی انداز ہے ان کے لیے تحقیر کا انداز اِنَّهَا هُلَا يُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ وَيَذَرُونَ بَرَاهُمْ یَوْمَنْ سَقِيلَا نَحْنُوْ خَلَقْنَا ہم نے ان کو پیدا کیا اب جیسے میں نے مارس کیا تھا کہ فَسْبِر کا ایک تعلق جو ہے سابق آیت کے ساتھ جڑا ہم نے اس کو اتارا ہے تنزیل کی شکل میں فَسْبِر تو سبر کی اسی طریقے سے نَحْنُوْ خَلَقْنَاهُمْ اس کا تعلق سابق آیت سے جڑ کر یہ وَهَمْ سے خوب واقف ہے یہ کتنی چگنی چوبڑی باتیں کر لیں آپ اپنی مروت کی وجہ سے آپ ان کی بات سن لیتے ہیں اور کبھی طبیعت میں شاید بربنائے طبِ بشری کوئی میلان بھی پیدا ہو جاتا ہو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اس بات یہی ہے اللہ حفاظت کرتا ہے لیکن یہ کہ کبھی بربنائے طبِ بشری کوئی میلان پیدا ہو جانا یہ عصمتِ انبیاء کے منافع نہیں ہے اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْقَنُواْ إِلَيْهِمْ شَيْنْ قَلِيلًا اگر ہم نے ہی آپ کو جمانہ دیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھوکی جاتے ہماری طرف سے آپ کے پائے ثبات کو جمع دیا گیا وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْقَنُواْ إِلَيْهِمْ شَيْنْ قَلِيلًا اِذَا اللَّا ذَقْنَاكَ ذِعْفَ الْحَيَاتُ وَذِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا بہت سخت الفاظ ہے بہرحال بربنائے طبِ بشری تأثر ہو جانا مختی کیفیات سے حالات سے جیسے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے جب جادوگروں کی وہ جو چھڑیاں اور رسیاں جو انہوں نے پھیکی وہ بھی ساپ بن گئے تو بربنائے طبِ بشری فَعَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ حضرتِ موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہی تو میرا موجزہ تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ ساپ بن گیا تھا انہوں نے بھی وہی پس کر کے دکھا گیا بظاہر تب کہا گیا کہ دیکھو تو صحیح فرق واضح ہو جائے گا جَالْحَقُ وَذَحَقُ الْبَاطِلِ وہ جو ساپ تھا جو حضرتِ موسیٰ کے عصا سے بنا تھا سب کو ہڑک کر گیا تو موپتیس منکشف کس پر ہوئی اور کسی پر اثر نہیں ہوا اُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِ دِن جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ شہدگر ہے اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جادو کی لیمٹس کیا ہیں جادو کہاں تک جا سکتا ہے وہ تو جو بھی کسی فن کا ماہر ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی حدود کیا ہیں کیا لیمٹس ہیں باقی لوگوں کے لیے شاید فرق واضح نہ ہوا وہ شاید انہوں نے یہی سمجھاؤ یہ بڑا جادوگر ہے یہ چھوڑے جادوگر لیکن جادوگروں پر اس حقیقت کا انکشاف قطعی طور پر ہو گیا کہ یہ جادو نہیں کچھ اور ہے تو جو اصل میں شعراء اور خطبات یا رب کے وہ پہچانتے تھے کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا کوئی خطیب نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں آ سکے حضرت لبید نے اس لیے شہر کے راہ چھوڑ دیا اب عادل قرآن کیا اس قرآن کے بعد بھی اب کوئی شخص شہر گوئی کی کوشش کریں تو یہ معلوم ہوا کہ اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے جو اس فن کے ماہر تھے انہی پر منکشف ہوئی تو فرمایا ہم نے انہیں بنایا ہے پیدا کیا ہے اس کا ایک تعلق ہو گیا ہم آ سبق سے کہ ہم خوب جانتے ہیں ان کی اصل حقیقت کو آپ ان کے ظاہر سے متاثر نہ ہو ہم نے انہیں بنایا اور ان کی بندش بڑی مضبوط کی ہے اثر کے لفظ کو پہچانیے اسی سے لفظِ اسیر ہے بندہ ہوا شخص اور قرآنِ مجید میں ایک عجیب سنت ہے اس سورہِ مبارکہ کے شروع میں لفظِ اسیر آیا تھا وہ اسیر کا لفظ اسی سے اسرہ ہے خاندان اس لیے کہ وہ بھی باہمیہ خوبت اور رشتوں کے بندھلوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسرہ ہے یہی لفظ ہم نے اختیار کیا ہے تنظیمِ اسلامی میں اس کی جو ابتدائی یونٹ بنتی ہے وہ اسرہ ہے اس کے نقیب جیسے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل میں بارہ نقیب مقرر کیے خود حضور نے بھی پھر انسارِ مدینہ میں بارہ نقیب مقرر کیے نو خدرج میں سے تین آس میں سے بارہ ہمیں استلاحات بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن و سنت سے ہی وہ استلاحات بھی وخص کریں نَحْنَوْ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ہم نے انہیں بنایا ہے پیدا کیا ہے بلکہ پیدا کیا کی بجائے زیادہ صحیح ترجمات جو ہے بنایا اس لیے کہ پیدا کرنے میں دوڑوں چیزیں مزمر ہوتی ہیں آدم سے وجود میں لانا یہ بھی پیدا کرنا ہے اس کے لیے قرآن مجید کی اس طرح خلق نہیں ہے وہ عالمِ عمر کی بات ہے اور اس کے لیے لفظ ابداع ہے بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْتَ عدمِ محس سے وجود بخشنا کرییشن ایکس نہیں لوں عدمِ محس سے وجود اب یہ جو تخلیق ہے جس کو خلق تنس قرآن میں آتا ہے یہ ہے اس میں سے کسی شہ سے دوسری شہ کو بنا دینا مٹی سے پانی سے ان کو گوند کر گارہ بنایا اس سے انسان بنا دی اسی طرح آگ کی لپٹ سے فرشتوں کو جنوں کو بنا دی نور سے ملائکہ کی تخلیق ہو گئے یہ جو تخلیق ہے یہ کسی شہ سے شہ کی ہے جہاں ابداع کا تعلق ہے من غیر شہ ہے وہ کسی بھی شہ کے بغیر عدمِ محس سے کسی شہ کو وجود میں لے آنا ایجاد وجود بھی عطا کر دینا اس کو عدمِ محس سے تو اس لیے یہاں پر بنانا کا لفظ بہتر ہے نحنو خلقنا ہم نے انہیں بنایا ہے وَشَدَدْنَا أَسْرَهُ اور ان کے جوڑبن بڑے مضبوط کی ہے پٹھے یہ لگمنٹس جو ہیں جوڑوں کے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ لفظ جو آیا تھا جیسے بنان کا لفظ آیا تھا سورہ قیامہ میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جْمَا عِزَامَةً بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُصَوِّيَ بَنَانَةً تو یہ ہڈیاں اور ہڈیوں کے جوڑ اس کا اشارہ یہاں ہو رہا ہے یہ بھی گویا کہ ایک مناسبت ہے مضامین کی سورہ قیامہ اور سورہ دہر میں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَا ان کی بندش ان کی شیرادہ بندی یہ بندش جو ہے ہر چیز میں آئے گی آناسر کی شیرادہ بندی یہ بھی ہوگا جس کو وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے زندگی کیا ہے آناسر میں ظہورِ ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہوگا تو آناسر میں ایک ظہورِ ترتیب ہے ان کی بندش ہے باندھے ہوئے ہیں ان کو کوئی شیر اسی سے یہ زندگی عبارت ہے تو یہ بندش وہاں سے چلے گی اور اس کے بعد سب سے زیادہ مضبوط بندش جوڑوں کی ہے نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا مِسَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور ہم جب چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسے جیسے کے بدلا جاتا ہے یہ مضمون بھی قرآن مجید کے غامز مضامین میں سے ہے مشکل اور دقیق مضامین میں سے اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ بھی مضمون قرآن مجید میں تین مقامات پر آیا ہے اکثر و بیشتر تو یہاں پر یہ تعبیر کی گئی ہے کہ جہاں بھی یہ تبدیل کا لفظ آیا ہے کہ تم کو تبدیل کر دیں تمہاری مثال سے یا تم کو تبدیل کر دیں تم سے بھی بہتر کے ذریعے یہ جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے تفصیل سے سورہ واقعہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا اور وہاں میں نے بڑی تفصیلی اس پر گفتگو کی تھی پھر سورہ معارج میں یہ مضمون آ چکا ہے اکثر و بیشتر تو ہمارے مفسرین نے اس کا ایک مفہوم لیا ہے اور وہ یہ کہ جب ہم چاہیں تمہیں ہٹا کر اوروں کو لے آئیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید نے اس مفہوم کے لیے لفظ ہمیشہ اس بدل سے باب استفعال استعمال کیا ہے چنانچہ جہاں مسلمانوں کو اس وقت جو پہلے ظاہر بات ہے کہ عرب ہی نیوکلئیس تھے امیین ہی پر اس امت کا اصل نیوکلئیس مشتبی ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے اِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا استبدال کا لفظ آیا ہے یہی لفظ سورہ نسا میں آیا ہے اِنَرَتْتُمْ استبدالَ زَوْجِنْ مَكَانَ زَوْجِنْ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ ایک بیوی کو ہٹا کر اس سے طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لے آئے استبدال یہ ہے کسی کو ہٹانا اس کی جگہ پر کسی اور کو لے آنا یہ جو تین بقام ہیں یہاں پر مراد حقیقت میں کسی کو ہٹا کر مخلوق کو ویسے ہی آیا ہے قرآن مجید میں وضمون ہمیں اس کا اختیار حاصل ہے کہ ہم تم سب کو ختم کر دیں اور خلق جدید ناتے میں خلق جدید ہم بالکل ایک نئی خلقت لے آئیں نئی مخلوق لے آئیں نوع انسانی سے بہتر کوئی مخلوق ہم پیدا کر دیں یا کوئی اور نسل ہم پیدا کر دیں ہمیں اس کا اختیار ہے یہ نہیں کہ اس کا اللہ کو اختیار نہیں اختیار ہے اس کو ہے اس کی قدرت میں ہے لیکن آیا اس مضمون سے مراد وہ ہے اس میں اختلاف کی جنجائش ہے یہاں اصل میں جو مراد ہے وہ باسِ بادل موت کی بحث ہے یہ اِذَا شَيْنَا بَدْدَلْنَا اَمْسَعْ لَهُمْ تَبْدِیلَا ہم جب چاہیں ان کی بسل بدل کر لے آئیں یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کا یہ جسدِ انسری جو ہے یہ منتشر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر نیا جسم اس کو ملے گا جو اس کے مثل ہوگا جبکہ باسِ بادل موت ہوگی تو ایک تو کچھ لوگوں کا خیال یہ رہا ہے دنیا میں جو لوگ کسی درجے میں بھی آخرت کے ماننے والے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے وہ صرف سپریچول ہے روحانی ریزریکشن ہے باڈلی ریزریکشن نہیں ہے لیکن یہ بات قطن غلط ہے قرآن جس ریزریکشن کی خبر دے رہا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے وہ جسد کے ساتھ ہے وہ باسِ بادل موت ایک جسد کے لیکن آیا یہ جسد وہی ہے یہاں ہے سارا مغالطہ اور یہ در حقیقت حقیقت ان چیزوں میں سے ہے کہ جو شاید آج سے پہلے اتنی واضح انسان کے سامنے ہو بھی نہیں سکتی تھی جیسے میں نے وہ علم جنین کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جسم پورا کا پورا مسلسل ہلاکت اور تخلیق نو کے مراحل میں سے گزر رہا ہے ہماری کھال کے اوپر سے مسلسل جو ہے چھل رہے ہیں اوپر اپیثیلیم جو ہے اور نیا بن رہا ہے خون کے سرخوں یا سفید ذرات مسلسل مر رہے ہیں مسلسل مر رہے ہیں نئے پیدا ہو رہے ہیں وہ جو اقبال کا شعر مجھے یاد آیا جہان نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے جہان نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے ہمارے جسم میں یہ عمل کنٹینویس لی جاری ہے اب مجھے ایگزیکٹی تو اس وقت مستاظر نہیں ہے کہ کتنے دنوں کے بعد اب خون جو ہے اہم ترین شاہ ہے ہمارے جسم کی دوران خون ہی سے یہ زندگی کا نظام قائم ہے یہ پورا کا پورا خون بن جاتا ہے کوئی سیل بھی اس اتنی مدت کے بعد پرانا باقی نہیں رہتا تو مسلسل فنا اور مسلسل ریزریکشن کہہ لی جائے یا ایک پیدائش جو ہے ہو رہی ہے تو کون سا جسم ہوگا ہو یا جیسے بعد حادث میں آتا اس خاتون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مزاہ کا معاملہ کیا بڑا لطیف کہ ایک بوڑی حاضر ہوئی حضور دعا کیجئے مجھے اللہ جنت میں داخل کریں آپ نے فرمایا بوڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اب وہ بیچاری کا ترنگ فق ہو گیا ہوگا لرزہ تاری ہوا ہوگا پریشان ہوئی حضور نے فرمایا کہ جوان کر کے داخل کیا جائے گا دائر بات ہے وہ جسم تو نہیں ہوا وہ جسم جس پر اسی برس بیٹھ چکے جس میں ویئر اڈ ٹیئر کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا جوڑ بند ڈھیلے ہو چکے وہ جسم اس جسم کا کیا کرنا جنت میں ہمیں وہ جسم اگر ہمیں وہ مل بھی جائے اس بوڑے آدمی کو تو وہ تو کوئی اس کے لیے کوئی پسندیدہ شہ نہیں ہوگا تو جسم ہوگا اس کے مثل ہوگا لیکن یہ کہ در حقیقت بیعے نہیں یہ جسم نہیں ہوگا بیعے نہیں یہ جسم تو اس دنیا میں بھی نہیں رہتا میرا یہ جسم نہیں ہے کہ جو آج سے تیس سال چالیس سال پہلے تھا یا میرا وہ جسم جو بچپن میں تھا اس اعتبار سے یہ حقیقت جتنی اب حیاتیات کا جو مضمون ہے بائیولوجی فیزیولوجی جتنی چیزیں یہ بڑھ رہی ہیں تو یہ حقیقتیں جو ہے رفتہ رفتہ منکشف ہوں گی کہ ادھر حقیقت یہاں باسے بادل موت کی محص ہے یہاں کسی قوم کو ہٹانا دوسرے کو لے آنا صورتوں کا وہ تو ہے ہی اس بات آخرت انذار آخرت یہ سپور گروب کا جو ہے وہ موت ہے لہذا یہاں اذا شینا بدلنا امسا لہم تبدیلا ہم جب چاہیں گے یہ ہماری یہ فری مل ہے ہمارا اختیار ہے اذا شینا ان اور اذا میں یہی فرق ہے ان جب آتا ہے تو اس کے اندر ان شینا میں ہوگا کہ شاید ہو شاید نہ ہو ہو سکے نہ ہو سکے اس میں کوئی شرط کیسی کیفیت سے اذا شینا جب چاہیں یہ جیسے اس سے پہلے آیا اذا رائے تھا سمرا رائے تھا جہاں دیکھو گئے جہاں نظر پڑے گی ملک عظیم اور نعمتوں کا سلسلہ نظر آئے گا وہی انداز یہاں اذا شینا جب چاہیں ہمارے لئے جسے ہم اپنے معاورے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے تو یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں بارہات کا کھیل ہے ہمارا ہمارے لئے تو ایک لفظے کن کہنے کی بات ہوگی ان جیسوں کو ہم چاہیں گے لے آئیں گے وَزَا شِئِنَا بَدَّلْنَا مِسَالَهُمْ تَبْدِيلًا اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ معارج میں جب یہ مضمون آیا تھا ہم کوئی بے بس نہیں ہو گئے ہیں اس بات میں ہم جب چاہیں ان سے بہتر لے آئیں گے ان سے بہتر کس معنی میں نُبَدِّلَا مِسَالَهُمْ یہاں خیرم من اُن کا آگے آئے اور مسبوقین کے لفظ کو نوٹ کیجئے اس سے در حقیقت ایک مثال سامنے آئے گی کہ قرآن مجید میں جب جو متشابہ آیات مضامین کے اعتبار سے متشابہ جب ان پر غور کیا جائے تو لفظی اشتراک جو ہے وہ کافی قلید بنتا ہے کافی رہنمائی دیتا ہے ان آیات پر غور و خوض کے زمن میں تو ہم بہتر لے ہیں بہتر کس اعتبار سے وہ وجود اس وجود سے یقیناً بہتر ہوگا شکلاً یہی وجود دیکھئے اس دنیا میں بھی ہمارے آج جو تسلسل ہے میں آج میں جو تھا آج سے چالیس برس پہلے میں جو تھا اس سے بھی پندرہ برس پہلے اس میں کیا چیز مشترک ہے ایک تو ہمارا ایک فارم ہے ایک ظاہری شکل ہے وہ مشترک ہے اس کی کنٹینویٹی ہے جو چلی آ رہی نمبر دو اصل سے جو ہے وہ میرا شعور ذات ہے انا جب میں کہتا ہوں میں وہ مسنسل ہے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا وہ تسلسل ہی در حقیقت ہمارے اس بقا کا مذہر ہے کہ میں آج سے ساٹھ سال پہلے یا اٹھاون سال پہلے ساٹھ سال تو ابھی نہیں ہوئے جو میں اٹھاون سال پہلے تھا اور جو میں پھر اس کے دس برہ برس بات تھا یا بیس برس بات تھا جو آج ہو اس میں ایک میں ہے جو مسلسل ہے میرا شعور ذات وہ شعور ذات بتمام و کمال باسِ بادل موت کے بعد برقرار ہوگا اور ہمیں فارم یہی دی جائے گی جس فارم میں کہ ہم یہاں ہیں جسد مشابہ ہوگا اس کے مشابہ ہونے کے اعتبار سے امثال کہا لیکن اس سے بہت بہتر ہوگا کس اعتبار سے یہ بینائی ہماری اناکھوں کی بڑی محدود ہے اس کی بینائی بہت تیز فَبَصَرُكَلْ يَوْمَ حَدِيد آج تو تمہاری نگاہ جو ہے بڑی تیز ہو چکی ہے وہ تو حقائق کے پردوں کو چیر جانے والی نگاہ ہوگی جو ملے گی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے تواہمات میں وہ نگاہ ملے گی خال وہ ملے گی جہنمیوں کو کہ جھلستی رہے گی بنتی رہے گی جھلستی رہے گی بنتی رہے گی اس کے اندر جو ہے وہ تسلسل برقرار رہے گی تو وہ جسد بہت سے اعتبارات سے اس جسد سے بہت قوی ہوگا اقوی ہوگا بہت سے اعتبارات سے جنتیوں کو جسد ملے گا وہ بہت سے بہتر اعتبارات سے بہتر ہوگا آلہ ہوگا عرفہ ہوگا لیکن یہ کہ ہوگا اس کے مثل تو یہاں فرمایا اِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا اَمْسَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم جب چاہیں گے ان کے مثل بدل کر لے آئیں گے یعنی ان کو جسد عطا کر دیں گے جو ان کے اس جسد کے مشابہ ہوگا ان کے مثال ہوگا وہاں فرمایا وَمَانَهَنُوْ بِمَسْبُوْقِينَ ہم کوئی بے بس نہیں ہوگئے ہیں ہماری خلاقی کی قوت جو ہے کئی سلم نہیں ہوگئی ہے عَلَانُ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ کہ ہم ان سے بھی بہتر ہیں یعنی ان کے اس وجود سے بہتر وجود ان کو عطا کر دیں اس سے زیادہ قوی اس سے زیادہ طاقتور اس سے زیادہ انڈورنس رکھنے والا وجود اس سے زیادہ اس کی بنائی اور سماعت کی تیزی وہ ہم جب چاہے کر دیں اب دیکھیں اس مسبوقین کے لفظ کو نوٹ کیجئے اور اب آئیے سورہ واقعہ کی طرف نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ عَلَىٰ نُبَدِّلَ امْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْحَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ اس مضمون کے لئے کلائمیکس یہ مقام ہے سورہ واقعہ کا ہم نے تمہارے مابین موت مقدر کر دی ہے اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں سورہ واقعہ میں اور ہم ہرگز عاجز نہیں آئے ہم اس سے بے بس نہیں ہو گئے عَلَىٰ نُبَدِّلَ امْثَالَكُمْ کہ ہم بدل کے لئے آئیں تم جیسے تمہارے مثل وجود وَنُنْشِعَكُمْ فِي مَعَلَىٰ تَعْلَمُ اور تمہیں اٹھا کھڑا کریں اس میں جو تم نہیں جانتے نُنْشِعَكُمْ یہاں مراد ہے وہی جو میں نے عرض کیا تھا کنٹینویٹی شعورِ ذات سیلف کانشیسنس کی کنٹینویٹی اس سیلف کانشیسنس کی کنٹینویٹی کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے عالم کے اندر ایک دوسرے جسد میں جسے ہم اس وقت نہیں جانتے اس کے اندر منتقل کرے گا وہ باسِ بادل موت کا معاملہ اور وہ یہ کہ ہم اس سے عاجز نہیں آئے ہیں کہ تمہاری مثال ہم پیدا کر دیں میں نے دیکھا ہے کہ مولانا اسلاحی صاحب اس حقیقت کے بہت قریب آئے ہیں کہ امثالکم سے مراد یا خیرم منکم جو آیا ہے سورہ معارج میں اس سے مراد اور قومیں نہیں ہیں یا اور مخلوق اس دنیا میں نہیں بلکہ یہ باسِ بادل موت کا فنومنن ہے کہ تمہارے جیسے تم جیسے اس جیسے ہی وجود اس کے مثل اس سے بھی بہتر وجود ہم تمہیں عطا کر دیں گے باسِ بادل موت میں لیکن یہ کہ یہ نَحْنُ قَدْدْرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ یہاں آ کر وہ بھی اس حقیقت سے کافی فاصلے پر رہ گئے ہیں اور اس کی تعبید نہیں کر پائے بہت سے مفسرین یہاں پر چکرا کر رہ گئے ہیں بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ تمہارے مابین ہم نے موت کو مقدر کر دیا ہے محرانہ اسلائی صاحب نے بڑا شاعرانہ انداز تو وہاں استیار کیا ہے لیکن اس کے پردے میں گزر گئے ہیں وہاں سے اصل براد یہاں یہ ہے تمہارے مابین موت تم ایک وہ جو اس دنیا میں ہو اور تم ایک وہ جو اس عالم میں ہو گئے یہ تم ہو دو تم جن کے مابین موت کا وقفہ ہم نے مقرر کر دیا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ بینکم سے براد ہمارے ہی دو وجود ہماری ہی ہستی کا تسلسل ہے جو جاری ہے یہاں پر ایک اور وجود کے ساتھ ہے جسدی وجود کے ساتھ وہاں بھی ایک انسری اور جسدی وجود ہوگا لیکن اس کے مابین موت کا ایک پل ہے جو ہائل کر دیا گیا ہے جس میں وہ جسد جو ہے پہلا وہ بلکل منتشر ہو گیا تحلیل ہو گیا مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا ایک اور جسد ہے جو عطا کر دیا جائے گا لیکن میں وہی ہوں گا جو یہاں ہوں میرا شعورِ ذات وہی ہوگا جو یہاں ہے برقرار ہوگا میرا وہ پوری یاد داست کا معاملہ برقرار ہوگا میرا پورا شعور کا تسلسل جو ہے قائم رہے گا البتہ میرے ان دو وجودوں کے مابین موت مقدر کر دی گئی ہے ہائل کر دی گئی ہے نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ عَلَىٰ نُبَدِّلَا مِثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمُتُمُ النَّشْأَ الْأُولَى اب نشا اٹھانا اٹھان ایک اٹھان ہماری اس عالم میں ہوئی ہے یہ نشت الاولا ہے اس عالم میں اس جسد انسری کے ساتھ وہ نشت اخرہ ہے جو اس عالم میں دوسرے جسد انسری کے ساتھ ہوگا لیکن ان دو کے مابین موت کا صرف پردہ ایک حائل ہے ہم ہی ہوں گے ہمارا ہی شعور ذات ہوگا جو اس میں مسلسل برقرار رہے گا یہ تین مقامات سورہ دہر کی یہ آیت جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں سورہ معارج کی آیت سورہ واقعہ کی آیت ان کو ذہن میں رکھئے نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِعْنَا بَدْدَلْنَا مِسَالَهُمْ تَبْدِیلًا جب چاہیں گے بدل دیں گے یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جیسا کہ سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اَحَسِبَ الْإِنسَانُوا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُوا اللَّنَّجْمَعِ ذَامَحَ کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُسَبْوِيَ بَنَانَا ہم تو اس پر قابر ہیں کہ اس کی ساری پوریں ٹھیک اس کے جوڑ اس کی پوریں دوست قائم کرنے جیسی یہاں تھی مثل امثال مثل ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے خیر ہے اپنی اس صلاحیت کے اعتبار سے اپنی قوت کے اعتبار سے اپنی انڈیورنس کے اعتبار سے تحمل کے اعتبار سے خیر باقی ہر اعتبار سے مثل باقی تین آیتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحقیم محنہ gear ن komm ense ぁ بتانی آیتیں جیسی brought او پاکش Hundل